نواب شازین بکتی بہت بار ہو چکی ہیں ماضی میں بھی سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے بلوچ رہنماؤں کے باہر بیٹھے علیدگی پسند بلوچوں سے بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا اور آخر میں مایوسی کا انہوں نے اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اصل فیصلہ سازی کا اختیار سیاستدانوں کے پاس نہیں تھا اس لئے مذاکرات نتیجہ خیص ثابت نہ ہو سکے اس پار کیا مختلف ہونے جا رہا ہے پوچھیں گے جناب شازین بکتی صاحب سے بہت بہت شکریہ جی ہمیں جوئن کرنے کا مجھے یہ بتائیے کہ کل اختر مینگل صاحب بھی ہمارے شو کے اوپر تھے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کی سٹیٹمنٹ سنی اور اس کے اندر آپ نے کہا کہ ابھی تک مجھے واضح نہیں کیا گیا کہ میرا منڈٹ کیا ہے تو آپ کے ابھی تک کوئی بات چیت ہوئی ہے وزیر آزم سے کوئی بریفنگ آپ کو دی گئی ہے کہ آپ کا منڈٹ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میرا منڈٹ کیا ہے ایسی تو کوئی بات ہماری طرف سے آئی نہیں ہے کہ میرا کیا منڈٹ ہے افکرس میں بلودستان میں جب حالات بگڑے تو I was very much there ہم نے جیلیں کارٹیں پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے ہر چیز برداشت کیا تو I know what are the ground realities in بلودستان اور یہاں تک وہ بات کر رہے ہیں ہمارے لئے محترم ہیں but میں نے کوئی ایسی بات اب تک نہیں کی and you're the first person جن کے پروگرام پر ہم coming یہ جو ہم لوگوں کو ذمہ داری دی ہے اس کے بعد اور میں کسی پروگرام میں پہلے نہیں گیا شرکت نہیں کی اور نہ ہی میں نے ایسی کوئی بات کی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اچھا وہ آپ نے کلیر کر دیا بالخصوص جو آپ نے کرنا ہے بلودستان میں کیسے آغاز کرنا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بڑا complex issue ہے کیا briefing دی گئی ہے آپ کو کہ جی کیا آپ کر سکتے کیا نہیں کر سکتے کیونکہ بار بار یہ تنقید ہوتی ہے اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مالک بلودستان صاحب کہتے تھے کہ authority was elsewhere not with me not with politicians دیکھیں میں یہ گزارش کروں گا کہ بلودستان کا مسئلہ کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے بلودستان is very deprived پورے ملک سے کئی ملک کے باقی سوبوں سے کافی پیچھے چھوڑا گیا ہے ہمارا پرومیشنل ہیڈکوارٹر کوئٹا میرا خیال ہے پنجاب کے دیویشنل ہیڈکوارٹر سے بھی ترقی میں پیچھے ہے آپ وہاں صحت دیکھ لیں آپ وہاں باقی نظام دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ہیں ریسے کہ وہاں بہت بڑے دہشتگردی کے انسیڈنٹ ہوئے وقلہ والا ثانیہ ہوا پولیس ٹریننگ سینٹر والا ثانیہ ہوا لوگوں کو علاج کے لیے کراچی بھی جا گیا دہشتگردی کے واقعات لاہور میں بھی ہوئے کراچی میں بھی ہوئے این ایویسی کے کسی کو ایک صوبے سے دوسرے سے آپ درست کہہ رہے ہیں اور جو مرہومیاں ہیں بلوچستان کی وہ سب جانتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں امن کے لیے راہ ہم بار کریں میری گزارش ہے آپ تو خود دیرہ بکٹی آئی ہیں آسمان جھانگی صاحبہ کے ساتھ اور آپ نے تب بھی دیکھا تھا ابھی بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ آکے دیکھئے اور ایک لاکھ اسی ہزار کے قریب مہاجرین ہیں جو در ایریا دو ہزار پانچ سے لے کے آج سولہ سال ہو گئے ہیں اس عرصے میں انہوں نے کسی الیکشن پروسس میں پارٹسپیٹ نہیں کیا کیونکہ نائی سیز مجوریٹی دیت ناٹ تو ان میں ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں یہی بات میں نے اسیمیلی میں بھی کی یہی بات میں نے وزیراعظم صاحب کو بھی کی we are compiling the data ہمارے ڈیسٹرک دیرہ بکٹی کے تو میرے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے اب صرف دیرہ بکٹی کی بات نہیں ہے اس میں ہمارے ساتھ نیبرنگ ڈیسٹرکس ہیں اسی طرح کوسٹل بیلٹ کے لوگ ہیں پھر ہمیں جب یہ ذمہ داری دی گئی تو پشتون علاقے کے بالخصوص ڈیسٹرک یوب آف بلوچستان انہوں نے کہا جی ہمارے بی آئی ڈی پی تو ریہیبلیٹیشن کا جو بلوچ ڈسپلیسٹ ہو گئے تھے بلوچ پلس پشتونز پشتونز ان کی ریہیبلیٹیشن تو آپ کریں گے مگر دیکھیں اس پہ آئیں اگر ہم ان لوگوں کو پہلے آباد کر دیں تو یہ پوٹ مور ویٹ تو ایٹ کہ یہ سیٹرکس ہے اسے کہتے ہیں نا صرف گفتگو ایک سی بی ایم ہوگا دیکھیں آپ نے ٹرسٹ کی جو بات کی بڑی اہم کی ایک طرف سے آپ کو پوائنٹ کیا گیا ہامنی ریکنسلییشن کے لیے دوسری طرف سے وزیری اطلاعات کا ایک بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ جو بلوچ ہندوستان سے سپورٹ لیتے ہیں ہندوستان سے بیکٹ ہے ہم ان سے بات نہیں کریں گے اب یہ سارے الزامات مریض پہ بھی لگ چکے ہیں آپ کے کازن برامدہ بکتی کے اوپر بھی لگ چکے ہیں آپ کے دادا اکپر بکتی کے اوپر بھی لگ چکے ہیں تو جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو افرہ سیاب کھٹک صاحب جو کل ہمارے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جان کے دیے جاتے ہیں تاکہ جو ایٹمسفیرک بننے جا رہا ہے ٹاکس کے لیے وہ نہ بن سکے آپ کا جو رول ہے وہ مزید مشکل ہو جاتا ہے ان قسم کے بیانات سے دیکھیں جہاں تک نواب اکبر خان بکتی کی تعلق ہے نواب اکبر خان بکتی شہید ہوئے دوہزار اٹھارہ میں بھی ہم نے فلور پہ بات کی انیس میں جب میں نے دوسرا الیکشن لڑا تب بھی بات کی تو مجھے سیکنڈ کیا ہمارے فورن منسٹر نے انہوں نے کہا کہ نواب اکبر خان بکتی سے بڑا پیٹریوٹ پاکستانی نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا اب میری عرض سنیں اور پوری ذمہ داری سے انہوں نے بیان دیا اب ظاہر ہے کہ آپ کی ملک کو ایسے فیڈرل منسٹر اور فورن منسٹر جو انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بیان میں کوئی تصاد ہوگا میں تو فواد چودری صاحب کی بات پر رہی فواد چودری صاحب سے آپ پوچھئے آپ کو کوئی بریفنگ دی گئی جس کے اندر آپ کو کہا گیا کہ اس دھڑے سے بات نہیں کرنی مزارش یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں دو ہزار پانچ سے پریویس پوزیشن پہ جا سکیں تو اس وقت جب میں آپ کے دادا کا آخری انٹرویو کرنے گئی تھی تب وہ پہاڑوں میں چلے گئے تھے تو ان کے اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے برامدہ بکتی صاحب دوسری سائٹ سے حالی بکتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بلاچ مری جو تھے اس وقت پہاڑوں کے اندر تھے ہیر بیار مری مہران مری یہ سب جو تھے بلوچستان کے اندر اس وقت جو تھے وقتاً فوقتاً آتے بھی رہتے تھے مگر بلاچ مری تو مستقل وہاں پہ موجود تھے کیا آپ برامدہ بکتی ہیر بیار مری ان سب لوگوں کو واپس لانا چاہتے ہیں بلوچستان دیکھیں اس ٹائم حکومت وقت چاہتی ہے کہ جو بھی ملک سے باہر جا چکے ہیں ہماری بات چیت ہو اور ہم تمام کو لے ہیں اور آپ اگوانستان کی سیچویشن دیکھ رہی ہیں کیا ہونے جا رہا ہے امریکہ وہاں سے چلا گیا ہے تو حکومت سے چاہتی ہے اس ٹائم کہ we should bring our people back اوکی سو جب وہ کہتے ہیں we should bring our people back اس کے اندر خان آف کلات کی مذاکرات ہوئی تھے مالک بلوچ صاحب کے ساتھ اور اس کے اندر خان آف کلات نے کہا تھا کہ میں واپس آنے کو تیار ہوں ان کی مذاکرات ہوئی برامدہ بکتی صاحب کے ساتھ اور برامدہ بکتی صاحب نے ان کو کہا کہ میں پاکستان کا آئین تسلیم کروں گا میں واپس آؤں گا وہ تسلسل پھر ٹوٹ گیا آپ کے برائے راست کوئی رابطے ہیں برامدہ بکتی صاحب کے ساتھ خان آف کلات کے ساتھ ہیر بیار مری کے ساتھ دیکھیں اس ٹائم موجودہ کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے مگر we'll start the process in all the districts I'll see the chief secretary there and prime minister کی بہاف پہ I'll convey there کہ ہمیں پورا data share کیا جائے جو لوگ اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں جی ہمارے پیارے لا پتہ ہیں کوئی کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں تو we'll try to get all all that on record and we'll share it with the prime minister and further from then we'll carry it on تو جو مجھے آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے اس سے پہلے کہ آپ رابطے قائم کریں نراز بلوج سے جو ملک سے بایر بیٹھے ہوئے ہیں آپ گراؤنڈ سیچویشن آپ راہ ہموار کریں گے آپ گراؤنڈ بنائیں گے I'll put more weight to it all right so let's go to missing persons والا کیس لا پتہ افراد وہ سب سے مشکل ایک چیز ہے لا پتہ افراد جو ہیں وہ بلوجستان کے اندر بہت سارے ہیں وہاں پہ ایک نعرہ عورتیں لگاتی ہیں کہ اگر زندہ ہے تو عدالت میں لاؤ اگر مر گئے ہیں تو میت دے جاؤ کتنے confident ہیں آپ چونکہ یہ بات اختر منگل صاحب کہتے رہے آخر کار ان کو حکومت چھوڑنی پڑی ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جب بات کرتے تھے وزیراعظم سے تو وہ کہتے تھے کہ یہ میں آپ کی جو بات ہے وہ مکمل نہیں کر سکتا بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا میں آپ کو دکھائی دیتی ہوں ذرا وہ ٹرپ پلے کریے گا کہ اختر منگل صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا تھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو قوتیں آئین کی بات کرتے ہیں کہ وہ آئین کی پابندیاں خود کرتی ایک سوال ہے اور دوسری سوال یہ ہے کہ جو پولٹیکل پارٹی ہیں جو ملک کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو جنہوں نے چھے نکات دیئے کیا وہ پاکستان کے آئین کے منافع تھے کیا ان پر عمل دارامت ڈائی سالوں میں کیوں نہیں ہو سکا جب ان پر عمل دارامت نہیں ہوا سکا ہم عمارت کی زینے کے ان پہلی سٹیپس پر جو ہے کھڑے ہوئے ہیں اب ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے وہ جو آزادی کی بات کرتے ہیں وہ زینے کے آخری سٹیپس پر کھڑے ہوئے ہیں ان کو آپ کس طرح مطمئن کریں گے ہاں اگر ہم سے اگر وہ دوست جو باہر بیٹھے ہوئے پوچھیں ہم سے کہ وہ ہماری حالت دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کریں گے ہم سے جو پوچھے ہیں تو ہم ان کو صرف یہ کہیں گے بابو جی دیرے چلنا بڑے دھوکیں ہیں اس راہ میں یہ کہتے ہیں جی بابو جی دیرے چلنا بڑے دھوکیں ہیں اس راہ میں جو وہ بات کہتے ہیں اس میں بڑا دھک ہے کہ دیکھئے ہم تو پھر بھی ساتھ ہیں آپ کے وہ تو اس نہج تک پہنچ گئے ہیں جہاں کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف رو نو ریٹرن نہیں ہے کتنا بڑا چائلنج آپ کے لیے ہوگا اور ایک چیز جو ہم نے ابھی نہیں دکھائی وہ ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا وزیراعظم سے بات کریں تو کہتے ہیں کہ اسکری قیادت سے بات کریں تو میں نے کہا کہ ہم نے ووٹ آپ کو دیئے ہیں پھر ہم ووٹ بھی کیا اسکری قیادت کو دیتے ہیں دیکھئے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ سردار اختر میگل صاحب کی یہ بات ہوئی ہے کہ جی ووٹ ہم نے آپ کو دیا اور اسکری قیادت کو اگر that's between him and prime minister تو I think he should have said it on the floor of the house یہ بات کرتے کہ جی ہم ہم نے آپ سے مطالبہ یہ کی اور آپ ہمیں کہیں اور بھیج رہے ہیں ہمیں تو I was very clear with the prime minister کرنٹ کہ جی میں ایک قدم بھی نہیں لگاؤں گا if I'll not have mandate I can't be look like a fool before the world it's very simple اگر ہمارے کام میں رکاوٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو I'll say goodbye to this designation کیونکہ دیکھئے حقیقت پہ مبنی ہم پاکستانی قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے we'll tell the facts to the nation مکمل دور پہ جو بھی بات ہوگی I'll keep it before the people of Pakistan کچھ بھی ہو یہ جو لاپتہ افراد ہیں یہ کہاں ہیں میں آپ سے یہی ارز کیا کہ I'm going to Balochistan we'll have people on board we'll have the chief secretary I think I'll be meeting the chief minister the governor and ہم کوشش کریں گے کہ ہم districts میں جا کے لوگوں سے ملیں جہاں ہم lists کمپائل کریں گے of IDPs majorly they were displaced from district ڈیرابوکٹی in our neighboring area ماری area and اسی طرح پھر پشتون ایریا کا جوب ایریا ہے پھر طربت ہے ماشکے ہے آواران ہے گوادر ہے مند ہے ہم جہاں سے ہوں سے ہمیں ریپورٹس ملیں گے and we'll try we'll tell the deputy commissioners کہ آپ کے پاس جو بھی لسٹنگ آسکے please do share it with us and we'll go see the families ہم ان سے بھی بات کریں گے and we'll inform the prime minister ویسے یہ عمل پہلے ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہر ہر دور میں یہ عمل بے شک ہو چکا ہے but i have gotten the task to obviously i want to do your best fair enough مگر دیکھیں یہ کیا وجہ ہے کہ جو بلوچ سیاستدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک بلوچستان میں military operation کئی جگہوں کے پر ہو رہا ہے ہماری یہ مانگ ہے کہ آپ military operation بند کریں میری گزارش ہے کہ مسئلے کا حل ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے کبھی طاقت مسئلے کا solution نہیں بنی اور آپ کے سامنے ہے world war one ہوا world war two ہوا دوسری جنگیں آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا یہ بات i was i am from بلوچستان i think dialogue سب سے بہتر ہے شاید اگر دیر سہی اگر اب ہو جائیں تو یہ بڑی خوشائن بات ہوگی dialogue کیا آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ دیر آئے درست آئے مگر کیا dialogue جو ہے نواب شازین بقتی صاحب شروع کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس لیے چونکہ جو نراز بلوچ ہیں پچھلی دفعہ جب ان کے ساتھ dialogue ہوا تھا تو it amounted to nothing مگر نواب شازین بقتی جو ہیں ان کی فیملی سے ہیں مگر کیا فیملی کے اندر وہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ وہ dialogue کروا سکیں گے اور وہ نتیجہ خیز ہوگا یا نہیں یہ ان سے پوچھیں گے وقفے کے بعد welcome back ناظرین ہمارے ساتھ ہیں وزیراعظم کا معاون خصوصی برائے ہمانگی بلوچستان جن کو ابھی مقرر کیا گیا ہے نواب اکبر بقتی کے پوتے نواب شازین بقتی صاحب شازین صاحب اب بات کرتے ہیں کہ جس کام کے لیے آپ کو چنا گیا آپ کو مقرر کیا گیا اور کہا گیا کہ جو ناراض بلوچ ہیں وزیراعظم نے ایک بیان دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان سے بات چیت ہو اور امن کے لیے راہ ہموار ہو جس کے اندر کچھ باتیں اب مختلف گروپس ہیں آپ بہتر جانتے ہیں ان سب کا اپنا mandate ہے let's start with your own cousin برامداغ بقتی آپ نے کہا کہ آپ ابھی ان سے آپ کا رابطہ نہیں ہے کیا کافی عرصے سے آپ کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے دیکھیں پہلے ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے دوہزار پانچ سے پہلے اور چپ سے حالات بگڑے when he he was off out of the country in the neighboring country اس کے بعد رابطہ نہیں رہا اور کہہ کرتے ہیں کہ then he went to سوزرلند پھر بھی رابطہ نہیں ہوا پہلے بھی بھی جو 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 ہم ہم جو 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 فادر 2000 2001 2002 2003 اس کے بعد پھر it all went the other way around کتنا آسان ہوگا ان سے بات کرنا میں نے آپ سے تھوڑی در پہلی یہی کہا کہ let us put some weight to it ہم اگر خالی مطلب اس کا جیسے اگر میں یہ کاغذ لے جاؤ اور آپ کے سامنے رکھوں اور میں کہوں اس کو پڑھیں how would you read when there's nothing onto it برا نہ بنائے گا مگر کئی دفع جو فیملی relationships ہوتی ہیں وہ complicate کر دیتی ہیں سیاسی معاملات کو بھی کچھ بلوچ مبسرین وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو دادا تھے وہ آپ سے کچھ ناراض تھے کچھ فیملی معاملات تھے آپ سمجھتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں جنرل الیکشن سے بھی زیادہ تھا جنرل فورٹی ایٹ پرسنٹ تھا تو یہ سیونٹی پرسنٹ پلاس تھا تو گزارش میری ہے مگر دیکھیں آپ کو آپ کو ایک اوپن فیل ملا اس فیلڈ کے اندر برامداغ بکتی نہیں نہیں وہاں پر مور دن فورٹی پیپل کنٹیسٹنگ دی الیکشن باہم شو شو بٹ بٹ دیکھیں جو بکتی صاحب کے اس وقت کے جانشین تھے سیاسی جانشین وہ برامداغ بکتی صاحب تھی یہ تو سب کو معلوم ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ واپس آپ ان کو لائیں گے برامداغ بکتی کو لائیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر سیاسی عمل میں بھی آئیں گے مگردارش یہ ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ جمہوری وطن پارٹی انیس سو نبے میں بنی اور شے مہینے کے اندر we became the largest party of Belustان ٹھیک ہے مہم تو there is a lot of space اگر بلوستان میں لوگ آنا چاہتے ہیں اپنے گھر آنا چاہتے ہیں I think لگامنٹا پاکستان should and will welcome them اور پیس پروسس کمپلیٹ کر کے سیاست کرنا چاہتے ہیں we'll again welcome them تو پھر اور جہاں تک میری بات ہے جی میرے لئے تو I was even invited into Punjab to contest elections میں آپ کو سیریسلی بولتا ہوں لوگ people we have very good relation here in Punjab آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں بلوستان سے چار گناہ زیادہ بلوچ جان رہتے ہیں انہوں نے کہا why don't you contest from here جھانگ ہو گیا دوسرے علاقے ہو گئے and بڑی تعداد میں رہتے ہیں but I can say sit from بلوستان election contest کرنے کی کوئی بات نہیں ہے تو پھر لوگ کیوں کہتے ہیں میں بالخصوص اکتم انگل صاحب کی بات کروں گی جنہوں نے کل ہمیں انٹرویو دیا پھر افرا صاحب خھٹک صاحب نے ہمیں انٹرویو دیا پھر ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا grievance جو مایوسی ہوتی ہے بلوچوں کو وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ حق ہی نہیں کہ وہ اپنے نمائندے چن لیں وہاں پہ جو election ہے وہ ایک طریقے سے منورڈ ہوتا ہے یہ لفظ استعمال کیے گئے یہ بات تو آپ کے والد بھی کرتے تھے اور یہ بات تو اور اس کا اظہار کھلم کھلا آپ کے دادا پر بکتی صاحب کرتے تھے دیکھیں election آپ کے سامنے ہے اگر election بے شک ہوتے ہوں گے دوسرے areas میں بٹ جہاں تک اب ہمارے area کا تعلق ہے ہم we were not there in 2008 2013 بٹ ابھی جب court نے direction دیا ہم نے جب دھرنا دیا اس کے بعد court نے کہا none of the governments can stop any Pakistani from going back تو اس میں اس کے وجہ سے بھی ہزاروں لوگ واپس گئے آپ کے سامنے ہیں we sat there لوگوں نے ہمیں support کیا ہم پہ اعتماد کے ایک نہیں دو دفعہ ایک دو دھو تھے نا آپ کوئی کہے کہ حادثاتی طور پر آگئے ایک نہیں دو دفعہ election جیت کے آنا تو وہ حادثاتی نہیں ہوتا اور with huge numbers اور گزارش یہ ہے کہ آپ بلوچستان میں اس کا پتہ کرا سکتی ہیں کہ آیا لوگ ہمارے ساتھ کس حد تک کھڑے ہیں یا کس حد تک نہیں کھڑے بیان دینا ایک علیدہ بات ہے on ground reality check کرنا ایک علیدہ بات ہے میں دیکھئے بلوچستان کے اندر جتے بھی کومپرس بلوچ آئے پاپکلر بلوچ آئے وہ اب شاید ماضی کا حصہ بن گئے یہ ایک بات کہی جاتی ہے بلوچستان کے اندر اگر آپ آکے ہم بات کریں اور مذاکرات کی طرف باپس چلیں ایک تو ہے کہ آپ سی بی ایمز کر رہے ہیں اور آپ آئیستہ آئیستہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں آئیڈیالی آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا اپنا ویجن کیا ہے دیکھیں اگر آپ میری سوچ پر جائیں تو ہم جیسے میں نے توڑی در پہلے ذکر کیا کہ ایل کلیک دیٹا آئیڈی پیز ہمارے تو کلیر ہیں دیل آئی کر رہا ہنڈر ان فیفٹی تھاؤزن تھرٹی تھاؤزن اپروکسیمیٹ آئی پشتون ان بلوچ ایریا کی امکس کہیں بارہ سو ہوں گے کہیں پندرہ سو کہیں آٹھ سو کہیں ساتھ سو تو وہ مجھے کیونکہ ان کا ڈیٹا میں نمبرز تو میرے پاس ہیں بٹ آئی رونڈ نو نیم بائیز تو وہ مجھے کلیکٹ کرنا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے فاٹا موڈیول پہ فائننشل اسسسنس ملی تھی تو اسی طرح بلوچوں کے لیے اور جو پشتون ہیں ان سب کے لیے کہ کسی کا گھر مسمار ہوا کیا ہوا تو وہ اپنی گھر دوبارہ بنا یہ تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو گئے ہم تکنگ باوت بگ گین کہ کیسے آپ ناراض بلوچ کو باپس پاکستان لائیں گے کیسے آپ دو ہزار جسنا بقول آپ نے کہا کہ دو ہزار پانچ سچو سیچویشن تھی وہ آپ اس کو دیکھیں بلوچستان is very more deprived ہم we would I think tell the prime minister ایک تو لوگوں کی آبادکاری کو یقینی بنوائیں دوسرا اس میں جو missing persons کا جو data ہوتا ہے I'll share it with the prime minister once shared and I think I'll get a positive direction from him or we'll get him announced قوم کو خطاب کریں گے all right اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان is far more behind اسی درمیان we'll immediately announce to develop those areas at least district headquarters میں health facilities ہر district میں بھی اگر آپ چاگ ہی چلے جائیں ایک نوجوان بچہ موٹر بائک سے اگر گر جائے تو ہیل دائے نہیں یہ پاس سب کو پتہ ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک financial package دیں گے مگر مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کیسے دیں گے چونکہ ابھی جو ہے budget کے اندر ہر جگہ کٹوتی ہوئی ہے سو وہاں پہ محرومیہ ہیں مگر let's talk about جو factions ہیں اس وقت جس طرح میں نے کہا برامداز صاحب کا ایک faction ہے پھر آپ دیکھئے کہ اللہ نظر کا ایک faction ہے جو اس وقت بلوچستان کے اندر ہے براس کے نام سے ایک alliance ہے آپ کیا ان سب گروپ سے بات کریں گے آپ کو کیا mandate دیا گیا ہے کہ آپ نے ان سب سے بات کرنا ہے یا کہا گیا ہے کہ نہیں کسی ایک سے بات کرنا ہے کسی ایک سے نہیں بات کرنا ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے کہ چاہے وہ IDPs ہوں چاہے جو بڑا ہمیشہ ایک موضوع رہا ہے missing persons کا اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ under developed areas ہیں ان میں immediately جو ہم development کر سکتے ہیں کوئی بہت میں میکا پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہا اور جو basic needs facilities ہیں جیسے آپ کو دسکیت قورٹرز میں اور تحصیل کی level پہ صاف پینے کا پانی ہو گیا ہم جانتے ہیں کہ بیشتر ہسپٹلز میں ڈاکٹرز ہم immediately اس کو اگر آپ کریں گے before going and talking to somebody ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑا push دے کے جس میں ہم provincial گورنٹ ان کو آپ offer کیا کریں گے جو ناراض بلوج اس وقت پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں کیا وہ آپ کی development دیکھ کے پہاڑ سے نیچے آ جائیں گے نہیں اس میں دیکھیں ہم اپنی طرف سے obviously state کی اور government کی طرف سے good will justice ہم کوئی شرط و شرائط نہیں رکھ رہے کہ یہ کریں تو do it now کہ ظاہر ایک میں جانے کی کوشش کری ہوں کہ جو آپ کے مذاکرات ہوں گے ان کے خدوخال کیا ہوں گے کیا آپ نے پہلے سے تیک کیے ہوئے ہیں کہ جی ان کے خدوخال یہ ہوں گے کیا آپ ان کو کہیں گے پہلے آپ پاکستان کی آئین کو قبول کریں پھر اگر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پاکستان کی باؤنری کو تسلیم کر کے آتے ہیں تو پاکستان 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 جو آپ نے کہا مقدمات پاکستان یہ ہوگا کہ آپ پاکستان کی حدود کو آپ پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں یہ تسلیم کر چکے تھے ماضی کو بدلہ نہیں جا سکتا جیسے میں نے کہا کہ ہم نیک نیتی امانداری سے کام کریں گے مجھ سے زیادہ بہتر شاید کوئی بھی نہیں جانتا اس کے بدلے میں کیا ہوگا جو ان کے خلاف بنے ان کو ڈراب کر دیا جائے گا اور جی پاکستان 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 دی ویڈرال آف کیسے اور ظاہر ہے آپ کو بتائے کہ حکومت اور ریاست کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کافی لڑائی ہو گئی ہے کافی جنگ جدل ہو گیا اور جب آپ کہتے ہیں ویڈرال آل 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 پوٹ آل 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 باتجی آل مطلب مطلب انیشوjointی بالوستان محلو انوائرمنٹ منٹ کر جب ہم بات کریں جائیں تو جو جو وہ اپنی کینڈیشن سامنے رکھیں گے پورانی کینڈیشن کیا تیں موجودہ کینڈیشن آیا وہ سیکھ سام wholly سمجھتا کافی سال گزر گئے ہیں وہ سیم رہیں گی تو وہی کنڈیشنز لا کے ظاہر ہے آہ we'll bring it to the prime minister here and پھر ظاہر ہے جو جو ہم آہ اس ٹائم کر سکے یا وزیراعظم جس چیز پہ آہ yes کرتے ہیں تو we'll again take it back there اور ظاہر ہے آپ کو confidence میں لیا گیا تھا کہ جی پچھلے جو مذاکرات ہوئے تھے آہ previous والے میں نہیں جی مالک بلوچ صاحب کے جو مذاکرات ہوئے وہ کہاں آکے رکھے پھر آپ کو یاد ہوگا جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب نے بھی مذاکرات کیے تھے جی اس میں مجھے نہیں دیا گیا آپ کو کوئی information نہیں دی گئی نہیں جی nothing اچھا یہ حیرت انگیز بات ہے چونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید آپ کو یہ information دی جائے گی وقفہ شامل کرتے ہیں جی وقفے کے بعد یہ بھی پوچھوں گی کہ جنرل مشرف صاحب جنہوں نے ایک operation launch کیا تھا جس کے نتیجے میں اکپر بکتی صاحب کو ہلاک کر دیا گیا تھا مار دیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے انسرجنسی بلوچستان میں زور پکڑ گئی تھی اب جنرل مشرف کے بارے میں کیا کہیں گے شازین بکتی صاحب اور کیا مطالبات ہوں گے وقت کے بعد ورکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ ہیں جناب نواب شازین بکتی صاحب جو اس وقت وزیر آزم کے معاونے خصوصی ہیں برائے ہم آہنگی بلوچستان شازین صاحب یہ جو پورا معاملہ شروع ہوا انسرجنسی ہوئی یہ ہوئی جب آپ کے دادا کو اکبر بکتی صاحب کو قتل کر دیا گیا تھا جنرل مشرف کی اوپر قتل کے مقدمے بنے مگر اب تو جنرل مشرف دبائی میں رہتے ہیں یا لندن میں رہتے ہیں آپ کا کیا مطالبہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بلوچستان کے اندر ہم آہنگی لانی ہے تو دی مست بی سم کائنڈ آف پانشمنٹ فور جنرل مشرف دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ نواب بکپر خان بگٹی اندھوں نے بلوچستان کو پاکستان میں شامل کیا جب شاہی جرگاہ ہوتا تھا ہی سرد از گاہ بندہ ہی سرد از فیڈرل منسٹر ہی سرد از چیف منسٹر ہر جگہ پہ فیڈریشن کو سپورٹ کیا اپنے لیے لیے کبھی کچھ ڈیمانڈ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نواب بکپر خان بگٹی کو جس طرح شہید کیا تو اس نے ایک ہر چیز کو بلوچستان میں ہلا کے رکھ دیا جی اس میں آپ دیکھیں کہ مکران مکران میں کوئی سردار نہیں ہے آج سب سے زیادہ ڈسٹرپ جو ہے آپ کا کوسٹل مکران سائیڈ ہے یقیناً انہوں نے سوچا ہوگے کہ ایک آدمی جس نے اپنی پوری زندگی یہاں گزار دی جس نے پاکستان کی لیے یہ میں آپ کی بات سمجھیں چونکہ بک کی قلت ہے میں آپ سے جواب ضرور چاہتی ہوں چونکہ آپ ہمہنگی کی بات کر رہے ہیں کیا اس کے اندر ایک یہ بھی چیز ہونی چاہیے کہ جس نے نواب بکپر بکٹی کو قتل کیا اس کو اس کا خامیازہ بھگتنا چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہسٹری سے نکل کے اب آگے بڑھنا چاہیے چونکہ وہ impossible نہیں ہے دیکھیں ناک خون اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں بخشتا ہے آپ کسی کا کسی انسان کو ناک ماریں تو اس کی بکشیش تو نہیں ہے اللہ اس دنیا میں بھی دکھاتا ہے آخرت میں بھی دکھاتا ہے اور ہم لوگ تو اس تائم موجودہ وی آر ٹرائنگ کے بلودستان میں امن و اما بحال ہو لوگ اللہ کرے کے ٹھیک ہے جنرل مشرف is now history and shall remain there in the history books and he's gotten away with it مجھے یہ بتائیے کہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ایک کاوش ہے کہ ہم آہنگی ہو اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر بلوچستان کے اندر ایک آپریشن ہوگا اور چونکہ اب طالبان افغانستان کے اندر آ گئے ہیں تو اور زمین تنگ کر دی جائے گی بلوچ نیشنل رس کے لئے دیکھیں طالبان اور بلوچوں کا تو آپس میں کوئی connection بنتا ہی نہیں ہے کسی روالے سے آپ پچھلے بیس سال اٹھا لیں پچھلے چالیس سال اٹھا لیں there is no connection بالکل تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ because of them یہاں کوئی ایسی چیز اس کو جواز بنا کے operation conduct کیا جائے i doubt it کہ ایسی بھی نہیں مگر اگر ہم مہنگی نہیں ہوتی تو کیا اس کو جواز بنا کے operation ہو سکتا ہے مہم گزارش یہ ہے کہ جنگی حالات میں ایک طرف ہم ملک کو develop کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو there will be nobody ready coming in گوادر کو لے کے سی پیک کو لے کے ہر کوئی ایک اچھے environment میں کاروبار کرنا چاہتا ہے چاہے چین ہو چاہے کوئی اور ملک کو مگر آپ کو ایسے نہیں لگا جس طرح کہ ایک accusation ہوتی ہے باتیں بھی ہوئی ہیں اس کے پر تفسرہ بھی ہوا ہے کہ جی شاید وفاق جو ہے وہ eventually operation چاہتی ہے گزارش یہ ہے کہ ہم operation کو کبھی بھی support نہیں کریں گے اور آپ کو ایسا نہیں لگا کہ شاید نیت جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت کی ایسی ہے نہیں جی for now i doubted کہ عمران خان کہ کوئی ایسی intention ہو to conduct an operation in balochistan اور ان کے پی سائید بہت بہت شکریہ نواب شاہ زین بکتی صاحب we wish you the best of luck اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی کاوشوں میں کامیاب ہوں it's a very uphill task مگر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں ناظرین منیز جہانگیر کو آج کیلئے اجازت دیجے خودحافظ موسیقی